اسلام علیکم ویلکم ڈومائی چینل نازیہ کے کچڑی آج میں بنانے جارہی ہوں آپ کے لئے یہ روز رول ساموسے آئیے دیکھتے ہیں ریسی پیلے ہیں ہاں پر میں نے ایک بڑا باور لیا ہے یہ میہدہ اور اس کو خستہ بنانے کے لئے اس میں لئے دو چمچ گھی کے گھی سے بہت زیادہ یہ خستہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے سوادنسار نامک اب آئیے ان سب کو مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ گھی جو ہے وہ میہدہ میں اچھے سے مکس ہو جائے اور جو روز رول ساموسے ہمارے بہت زیادہ خستہ بنے اس کو مکس کر لیں گے اور ایک اچھا سا ملائم سا ڈو دیار کر لیں گے اس کا ہم میہدہ جو ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے گی کے ساتھ میں اب یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اور ڈو بنائیں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پانی ہے ہم کو اس کے اندر ایڈ کرنا ہے زیادہ پانی ایک ساتھ ہمیں اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے تاکہ ڈو جو ہے وہ ہمارا بہت ہی اچھے سے بنے یہ دیکھیں دو جو ہے وہ بہت اچھے سے تیار ہونے لگا ہے یہاں پر میں نے ایک چمچ لی ہے یہ کستوری میتی کیونکہ اس کا تیسٹ ہمیں اور زیادہ انہینس کرنا ہے اسی لیے یہ دیکھیں آپ چاہیں تو اس کے جگہ پر اجوائن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کستوری میتی سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے سموسے میں یہ دیکھیں دو ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے یہاں پر میں نے اوپر سے تھوڑا سا آئل اور ایڈ کیا ہے اس کے اوپر بس دس منٹ ہو چکے ہیں دو دیکھیں ایک دم پرفیکٹ بن کے بلکل تیار ہو چکا ہے تھوڑا سا اور ہم اس کو مات لیتے ہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں دو ہمارا بلکل اچھے سے بن کے تیار ہو چکا ہے رولین پن میں میں نے یہاں پر آٹا تھوڑا سا ڈالا ہے اب ہم جیسے روٹی کے لیے لویاں توڑتے ہیں اسی طریقے سے ہم اس کی لویاں بنا لیں گے اچھے سے اس کو بیلیں گے اور اپنے روز روز سموزے کے سٹیپ اور آگے چلیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کے بیل لیتے ہیں اچھے سے کیبل رہا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا آپ میرے چینل کو پلیس تھوڑا سا سپورٹ کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو بھی بتائیے کہ آپ کو کیسی لگتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اس کو میرا کو اچھے سے بیل لیا ہے اب میں نے یہاں پر لیا ہے یہ گلاس اور اس سے ہم گول گول اس کو کٹ کر لیں گے جیسے ہم میٹھی ٹکیا بناتے ہیں اسی طریقے سے اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں گول گول ٹکیا ہماری کٹ کے ہوئے ہیں تیار اور یہ جو ایکسٹرا والا میدہ ہے ہم اس کو باہر نکال دیں گے اس بچے ہوئے ایکسٹرا والے میدہ کو ہم دوسرے والے میدہ میں ہی ری یوز کریں گے یہ دیکھیں آئیے اب ہم بناتے ہیں اپنے روز رول یہ دیکھیں سارے جو ہے وہ کٹ کے تیار ہو چکی ہے ٹکیا یہ دیکھیں یہاں پر ایک کے اوپر ایک آپ کو یہ ٹکیا اسی طریقے سے رکھنی ہے بس اب ان کو رول کر دینا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے آپ کے یہ گلاب والے سموزے بن کے تیار ہو جانے ہیں یہ دیکھیں پورفیکٹ ایک دوم کتنے اچھے لگ رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اور کھلتا ہوا گلاب بنا دیتی ہوں اس طریقے سے آپ کو اس کی جو پتیاں ہیں وہ تھوڑی سی ہاتھ سے کھول دینی ہے تاکہ یہ ایک دم کھلتا ہوا گلاب لگے بس یہ دیکھیں ایک دم لگ رہا ہے نا کھلتا ہوا گلاب بہت ہی اچھی اور بہت ہی چلدی بننے والی ریسیپی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طریقے سے رکھ کے بیس سے کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں آپ کو ایسے اگر اچھے لگ رہے تو آپ ایسے بھی فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو کٹ کر کے فرائی کیے تھے یہ دیکھیں پیچھے سے جو ہے انگلی سے وہ پریس کر دیں گے تاکہ جو نکلا ہوا ہے میدہ وہ چپک جائے آپس میں یہ دیکھیں اچھے سے اس کو گھما دیں گے گول سے اور اچھے سے اس کو پریس کر دیں گے تاکہ ہمارے جو سموسے ہیں وہ کھولے نہیں اچھے سے اسٹک ہو جائے یہ دیکھیں پورفیکٹ سارے روز رول سموسے جو ہے وہ میں نے تیار کر لیے ہیں یہ دیکھیں ہمارے روز رول سموسے بن کے تیار ہیں جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں آئل کے اندر یہ سموسے یہ دیکھیں سارے روز رول سموسے ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں یہ دیکھیں چمس سے جو ہے آئل کو اٹھا کر سموسے کے اندر آپ کو اس طریقے سے ڈالنا ہے تاکہ جو سموسے ہیں اندر تک فرائی ہو جائے اور سموسے ہمارے بہت زیادہ کرسپی اور اچھے بنے اور اس کو سائٹ سے اس طریقے سے آپ فرائی کریے گا تاکہ اس کے جو اوپر والی لیئر ہے وہ بھی اچھے سے فرائی ہو جائے بہت ہی اچھے لگتے ہیں تیسٹی لگتے ہیں کہانے میں لیکن آپ کو اسے فرائی بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے یہ دیکھیں روز رول سموسے کو اسی طریقے سے سب فرائی کریں گے سارے روز رول سموسے جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں آئیے ہم ہم اس کو جو ہے وہ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں ایک دم پرپیکٹلی فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پلیٹ میں ہم نے ان کو نکال لیا ہے دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بہت ہی اچھے سے فرائی بھی ہوا ہے سموسے میری ایسی ویڈیوز کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں پرپیکٹ ایک ڈم بنے ہیں روز رول سموسے کھانے میں بھی بہت زیادہ ٹیسٹی ہے میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ